شادی دا حکم ہے انہا دی فرمایش نہیں ہوتی انہا دا حکم ہوتا سیدان دا کہ سرنگی والا باقیہ سنا دیو جب تسی تھکے نہیں تھے میں سنا دیو ویسے میں تھے تھک گیا بھئی سچی گیر لے لے نہیں دل کر دا پھر کھا دے سنا لماں گے سرنگی والا واقعہ بڑا معروف ہے تھے بڑا لمبا ہے مگر میں بالکل شاٹ چھوٹا کر کے انشاءاللہ مرز کر دے گا تاکہ توڑی میں زیادہ دیر سمخ راشی نہ کرا داتا پیہ دے عرص مبارک تھے ہر سال الحمدللہ آخر نرشیست میری تقریر ہوں دی ہر سال جدو بھی میں حاضری دینا تُس ہم بھی دیکھیا تھے میں بھی دیکھنا کہ داتا صاحب دے قد میں نے پاک وال ایک ہوج رہے وہ دے تے لکھے ہوج رہے اتقاف اے تھے اکلیس یا چالیس دن بیٹھ کے حضرت خاجہ مہینہ نے چیشتی اج میری سنجری رحمت اللہ لے نے اتقاف کی تا تے داتا پیہ نے قبر چو فرما جا مہینہ دین اسا تے نو ہندوستان دا کتب بنایا کتب کنو کہن دن اے مائیاں گی چکی چلا دیا سن نا تے چکی جے دو پتھر دے پاٹھوں دے سن تے اوپر ایک لکڑی دی کلی ہوں دی سن اور لکڑی دی کلی نو کتب کیا جان دے اگر کتب نو اکھیڑ لبو تو چکی چل دی نہیں چل سکتی نہیں ولیاں چو کتب اس ولی نو کیا جان دا جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے اسی دنیا دار سمجھ نہیں ہے کہ ایم این اے ایم پی اے ڈی پی او ڈی سی او صاحب کانسلر صاحب جنرل علاقے دا نظام چلا رہے ہیں مگر اصل ہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے کتب دی دی ہوں دی ہے اگر بات کرا ایک چھوٹی جی سنائی نا دے ماں کتب دی حضرت خاجہ نظام الدین علیہ محبوب المشاہ شیخ المشاہ آپ نے ایک بند آکے کہن لگا کہ حضور دلی شہر دا نظام بڑا ڈلہ پہ چل دے فرما دلی دا کتب بڑا ڈلہ حضور اکیڑے فرما دلی گیٹ تے خربوزے پہ آوے چھتا ہے او دلی دا کتب او مرید جا کے تے بابا جی انہوں کہن لگا بابا جی خربوزے چک تے کراؤ آپ نے ایک چکر آیا دو چکر آئے تین چکر آئے چار چکر آئے ساری دکان ہی چک کر گیا بابا جی بول لے ہی نہیں او مرید آکے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ انہوں کہن لگا بندہ واقعی ڈلہ چند دن دے بعد آکے تے او مرید کہن لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہے فرما دلی دا کتب چینج ہو گئے تے جیڑا نمہ کتب آیا بڑا جلالی یہ بڑا غصے والے حضور اکیڑوں نے فرما دلی گیٹ تے شربت پہ آوے چھتا ہے او مرید جا کے کہن لگا بابا جی شربت چک تے کراؤ آپ نے تھوڑا جا چکر آیا کہن لگا ہور چکر آؤ تھپڑ مار کے پر ماں وہ لگے سارے خربوزے ویچر والے سمجھے لی یعنی ہاری علاقے دا کتب علیدہ ہوندے داتا پیا نے فرما جا مو انہوں دینہ ساتھ انہوں پورے ہندوستان دا کتب بنایا جا کے بابے نے اجمیر دے ٹیبیاں تے ڈیرے لگائے پریتھوی راج چوہان دا وقت تے حکمرانی انہیں ایک جادوگر بھیجیا ذرا بابے دا مقابلہ تے کر جادوگر نے مٹھی فیضا چپاند کی تی تے کہنے لگا بابا جے ولی ہیں تے داسا میری مٹھی ہے چکیے آپ نے اکھ باندھ کی تی تے مراقبہ کر کے فرماوا لگے گنگا جمنا دریاما چو ریت لے کے آئے ہیں انہیں مٹھی کھولی تے بیچے ریت فرما جاؤ کافرہ تیرے مقدران چاہی رہے تھے آپ نے مٹھی باندھ کی تی فرما ہوں تُو داسا میری مٹھی ہے چکیے جادوگر نے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تی پر کہنے لگا بابا جی پتہ نہیں چلے کتھوں کی لے کے آئے ہو آپ نے مٹھی کھولی تے بیچے گلاب دا پھول فرمایا جنتی چلے کے آئے ہو تھے تو جاؤ ہی نہیں سا ساکت آیا انہوں نے بابا جی ہندو آنا بولان دی نہیں تے ہندو بابا دے قریب نہیں ہوں دے بابا کے درے کلمہ نہ پڑھا لے آپ نے خیال آیا کہ یہ میری قریب نہیں ہوں دے تے میں انہوں نے کلمہ کی میں پڑھا ہاں گا اے روز مندر ایچے جاندے نے دیکھا مندر ایچے کر دے کی نے فجر دن مات پڑھ کے بابا جی جا کے مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے دیکھے آپ کہ اندر ہندو ڈھول باجے تبلے بجا کے نا اپنی پوجہ پارٹ کر رہے بابے نو خیال آیا کہ نا ہندو انہوں سازنال بڑا پیارے اے تے عبادت بھی سازنال کر دے نے تے ہو بے نا تے میں بھی سازنال جاما اس آدھ سنے نا مانا کہ میں اپنا پیغام سنا دے مانگا رات و رات بابے نے بیٹھ کے سرنگی بنا لئی کی بنا لیا میں نو نہیں پتہ سرنگی کیوں دی میں نہیں دیکھی چلو بزرگاں دیکھی ہوگی میں کتاب باچ پڑھیا لغدی کتاب فرہنگ اصفیہ بڑے صغیر دی پہلی لغدی کتاب انہوں نے لکھیا کہ جنہیں پہلی بار سرنگی بنائی نا انہوں نے دیکھیا کہ اللہ نے انسان دا سر گول بنائی انگ سنسکرٹ زبان دے اندر وجود نو کہن دنے جسم نو جسم لمبا بنائی انسان دے سارے چھا اللہ نے ہونٹ بنائی نے تار دی ترہ جدو تار چھڑ دینے پھر سر نکل دینے انہوں نے خیال آیا میں بھی یہ میں دا ساز بنا ہوا انہیں لکڑی دا سر دا دی ترہ گول اور آنگتے وجود دی ترہ لمبا جا ساز بنایا انہوں نے چھلو ہے دیا تارہ پر ہویا انہوں نے جدو گھوڑے دے پالا نہ چھڑ دے سان تے ادھا چھو سر نکل دے سان ادھا نام انہیں رکھیا سر انگی سر انگی یہ لفظ بگڑ کے سر انگی بن گیا بعد لوگا کل میں سنیا کہ ادھا چھو سو تارہ دے سور نکل دینے اس حفاظ دینے نو سور انگی کہن دینے تو سور انگی سر انگی سار انگی سر انگی جو بھی نامیں بابا جی نے بنا لے انہوں نے جڑا رستہ مندر بل جاندہ سینا اس راہ دے بابے تکھان دے کلی پالے صبح بھجر دین ماد پڑی تے بابا جی سر انگی لے کے کلی دے باہر بیٹھ گئے اکھیاں بان تے بابا جی سر انگی بجارے جڑا ہندو صبح صبح گدرے بابے دے سر انگی سنے اتھے بیٹھ جاوے انہوں نے جڑا گدرے بیٹھ جاوے جڑا گدرے بیٹھ جاوے جڑا گدرے بیٹھ جاوے تے بابا جی ایک این بانہ کر کے سر انگی بجارے م ہم موسیقی شاہ ویلے بابے نے سرنگی بندگی تھی ہندو کہا لے کہ بابا سرنگی بجاؤ فرمایا کل فیر آیا آج ہے کل آیا آج ہے رات گزری جی میں گزری اکلے دن پجر دن مات پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے پھر بار بیٹھ گئے اکھیاں بندے بابا جی سرنگی بجاڑے جیڑا گزری ہونکی میں گزری ایسی سورتے تان نہ بابا جی سرنگی بجاوے کہ جیڑا ہندو گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے بابا جی اکھیاں بند کر کے موسیقی شاہ ویلے بابے لے سرنگی بند گیدھ ہندو گے لے کے بابا سرنگی بجا اگلے دل بابا جیہ جب فجر دینا مات پہ پڑھ دیتے ہندو پہلے ہی بارہ کے بیٹھے ہونتے صبح ہوندے نیتے شام تک سرنگی سن کے ہندو ایتھوئی لوٹ جاندے کوئی مندر جاوئی نا مندر اجڑ گیا تے بابا جی کلی ہواس گئی ایسا رانجے رہے ہیر نو مجدی تے لالے آئے ہندو آدھا بابے جی سرنگی وغیر ہون گزارہ ہی نہیں ایک دن دوپیر ہو گئی تے ہندو بیٹھے تے بابا سرنگی لاکھے باہر نہ آوے ایک ہندو دروازہ کھڑکا کے کہنے بابا جی اے آج سرنگی نہیں بجانے خاجہ صاحب نے درو فرما نہیں بھئی آج سرنگی انجنی سنوانی بابا جی کمیں سناؤگے فرما جو میں کہاں گا او کرنا پوے گا ہندو تڑپ کے بیک زبا بولے کہنے لگے بابا جو آخیں گا کرنگے سرنگی سنا بابا جی سرنگی لاکھے باہر آئے فرما جو کہاں گا کرو گے بابا جی کرنگے قریبی انہ ساگر تریازی بابا جی ہندو انہوں تریازے لے گے تے کنارے تے بیٹھ کے فرما جی میں میں کراؤں اویں کرے آجے بابا جی جی میں آکھوں گے کرنگے نو جبانوں شیخ پورا درین والے ہو بس پھر بابے نے کنارے تے بیٹھ کے وضو خرمایا تے ہندو بھی وضو کری جا رہے وضو کر کے کہا لگے چالا بابا ہنو سرنگی سنا فرمایا آجے نہیں کھلے میدان چلے آکے بابے نے ہندو آدیا کتاراں تے صفہ درست کرا لیا صفہ چکھلو کے کہا لگے چالا بابا ہنو سرنگی سنا فرمایا آجے بھی نہیں جی میں میں کراؤں اویں کرے آجے بابا جی میں آکے گا کراؤں کے سرنگیتیں سنا پھر بابے نے مسلح بچھا لیا مسلح دیکھ لو کے بابے دیئے کہ صدا آئی آپ نے فرمایا اللہ ہندو آنے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بنگلے کراعت کر کے بابا جی رکو جی ہندو بھی رکو جی چلے گئے بابا جی سجدہ جی ہندو بھی سجدہ جی چلے گئے سجدہ جب بابے دیاں چیخہ نکل گئے یہاں عرض کی دینیلی چھت بھالیاں ایتھے تک لیاؤنا میرا کم سی اگا دوں جانے دے اس جذبنا بابے رو کے دعا کی تھی ہندو آنے دیل دنیا ہی بدل گئی پچھلی سب جی کہ ہندو اٹھ کے گھر لگا بابا یہ سجدہ جی تے بڑھا لو تو پھان رہے کدے ایتھے اس رنگی بجاوے تے سوال آجاوے بابا جی نے وے کہنا دے دے دیل دی دنیا بدل گئی اٹھ کے پھر بابے نے سلام پھیریا بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے موسیقی 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 بے مرشد چو پرہوے مرشد والا پڑے ہی دعا نے کلمہ پڑیا مسلمان ہو گئے باطلیں سرنگی وجہ کے قریب کر لیں کلمہ پڑھا کے مومن بنا لیں پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دیتے یاد رکھے ہو ساڑے بابیاں نہ سرنگیاں وجہیاں نہ انہاں دی تعلیمات دیتیاں نہ اپنے سلاسلے چجاری کیتیاں اوہ تے حکمت عملی نہ بابے نے سرنگی وجہ کے ہندو بس قریب کیتے پھر کلمہ پڑھا کے انہوں سرنگی نہیں سکھائی قرآن سکھایا جاؤ جا کے رات دے اے پونے ٹین بجے داتا صاحب جا کے ویخلو اوہ جنہ نے قرآن پڑھ کے ولائت لئیے نا انہاں دیاں قبران تے جے بھی قرآن ہی پڑھے آ جا رہے آج ہیں اپنی اولادہ نو قرآن پڑھا کے جایا جے تاکہ تو انہیں قبران تے قرآن پڑھے آ جاوے اللہ جٹ برادران دی میند نو قبول فرمائے شاہ جی توڑا شکریہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے